بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ ہم کیشی کو کس طریقے کلیر کر سکتے ہیں اپنے کمکوٹر کے اندر سے ٹھیک ہے دیکھئے کیشی کے ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں ٹائپز ہوتی ہیں اس پر سیپرٹ ویڈیو میں نے ایک مانائی ہوئی تھی اس چینل پر پڑی ہوئی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیشی برک کس طریقے کرتی ہے اور اس کے کتنے اس کے لیولز ہوتے ہیں اور اس کی ٹائپز ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کو کلیر کیوں کرتے ہیں دیکھئے ایک تو یہ بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور سائز میں بہت زیادہ یہ چھوٹی ہوتی ہے بنسبت ہمارے ریم اور ہارڈس کے یا ایس ایس ڈی کے تو ہوتا یہ ہے کہ ریسنٹلی یا ڈیلی بیسیز پر آپ کا جو بہت زیادہ یوز ہونے والا پروسیس ہے جو سی پی او پرفوم کرتا ہے کوئی بھی کام کوئی بھی پروسیس جو ریسنٹلی ہوا ہے یا کانٹینیوزلی فریقونٹلی وہ کام ہوتا ہے وہ سی پی او اس پروسیس کو اس کیشے میں رکھتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ کام فریقونٹلی ہوتا ہے تو اس کو وہی سے ایکسس کر سکتا ہے کیشے سے سی پی او تو کیشے ہمارے سی پی او کے نیر ایسٹ میوری ہوتی ہے اور سائز میں بہت ہی کم ہوتی ہے تو چونکہ یہ سائز میں بہت زیادہ کم ہوتی ہے تو یہ جلدی فل ہو جاتی ہے تو جب یہ فل ہو جائے گی اس میں سپیس نہیں ہوگی تو ہمارے جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ اس کیشے کے اندر ابھی سٹور نہیں ہو سکتے ہیں تو وہ ہماری ریم میں ہو سکتے ہیں ہارڈ ڈسک میں جا کے ہو سکتے ہیں تو اگر ہمارا سی پی او ان ٹاسک کے لئے دوبارہ پر فرم کرنے کے لئے جاتا ہے تو اس کو زیادہ ٹائم ریکائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم کیا کرتے ہیں کیشے کو کچھ ٹائم کے بعد ریموو کر دیتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کمپیٹر سلو ہو رہا ہے تو ہم اپنے کیشے کو کلیئر کر دیں گے تو جب کلیئر کریں گے تو دوبارہ سے ہمارا وہی پروسیس چلے گا جو کہ ہمارا پروسیسر فاسٹلی پرفرم کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک کلیئر ہے کہ ہم کیشے کو ریموو کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ریموو کس طریقے کریں گے دیکھیں کیشے جو ہے نا ہمارے کمپیٹر کے اندر جتنے بھی ہمارے ٹولز ہیں یا ہمارے ڈیفرنٹ قسم کے جو ٹاسک ہیں ان کے ساتھ ہماری کیشے دیں مثال کے طور پر ونڈوز ایکسپلور جو ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے جو ہم کروم یوز کرتے ہیں اس کی الگ سے کیشے ہیں ہماری ڈسک جو ہمارے کمپیٹر کے اندر یوز ہوتی ہیں ڈائریکٹریز ان کی الگ سے کیشے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے کمپیٹر کے اندر جو لوکیشن ہوتی ہے اس کا الگ سے کیشے ہیں تو ان ساری کیشز کو ہم کیا کریں گے باری باری کلیئر کریں تاکہ اگر اگلا کوئی پروسیس چلتا ہے ہمارا سی پی او کوئی نیکسٹ پروسس چلائے گا تو کیا ہوگا ہمارا وہ ٹاسک جلدی پرفارم ہو جائے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اپنے کمپیوٹر کی جو ڈسک ہوتی ہیں ٹھیک ہے سی ڈرائیو جو میڈرائیوز ہوتی ہیں ان کو کس طریقے ہم کلیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلا سٹیپ ہے ٹھیک ہے ڈسک کلین اپ کے نام سے ایک ٹول ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اس ڈرائیوز کو سلیکٹ کر لینا ہے اوکے کر دیں گے یہ آپ کی ساری ٹرمٹری فائلز اور ریسائیکل بین کے اندر جو آپ کے فائلز ہیں ان سب کو جو ہے وہ کیا کرے گا ڈیلیٹ کر دے گا ٹھیک ہے کلین اپ کر دیں گے اچھا اگین اس کو ہم اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے اوکے ہو گیا اب کیا ہوگا جو بھی ہماری یہاں پہ فائلز ہی وہ پرمنٹ ڈیلیٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں کس طریقے یہ ہماری کیشی کلیر ہو گئی ٹھیک ہے نیسٹ جی ہمارے پاس ایک اور ونڈوز پلاس آر کریں گے ٹھیک ہے اور رن کر دیں گے اور سری یہاں پر ہم نے ٹائپ کرنا ہے سی ایم ڈی یہاں پر ایک کمانڈ ہم نے ٹائپ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ تھوڑا ساپ کا ٹائم لے سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ اس طریقے آپ کا یہ پروسس ہے ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو ریفریش کر دینا ہے کمپیٹر ٹھیک ہے یہاں تک لے رہے ہیں ابھی سیکنڈ سٹیپ ہے ہم اپنے ڈی ای نیس کا جو کیشی ہوتا ہے ڈی ای نیس کیا ہوتا ہے ڈی ای نیس سے آپ کی ویب سائٹ کو آقسس کرنے کے لیے ایک سرور ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کے اندر جو کیشیز ہوتی ہیں اس کو کیا کریں گے ریموو کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ٹائپ کریں گے سی ایم ڈی اور اس کو رن ایز ایڈمیسٹریٹر اوپن کر لیں گے یس اور یہاں پہ کمانڈ ہے آئی پی کونٹھیک فوروڈ سلیش فلیش ڈی ای نیس یہ دیکھئے کس طریقے آپ کے ڈی ای نیس کے اندر جو کیشیز سے وہ ڈیلیٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم اپنے کمپیوٹر کے جو بروزرز ہوتے ہیں ان کی کیشیز کو بھی ریموو کریں گے ہو سکتا ہے آپ اس چیز کو ایکسپیرینس کریں کہ آپ جب اپنا کمپیوٹر اپنے کمپیوٹر کا جب انٹرنیٹ یوز کرتے ہو تب آپ کا وہ کمپیوٹر سلو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم سی ڈوٹس پہ جائیں گے اور یہاں پر یہ ہسٹری پہ جائیں گے ٹھیک ہے ہسٹری پہ جا کے ہم اس کی ساری جو ہسٹری تھی اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ جو ساری ہسٹری ہوتی ہے یہ ہماری کیشی کے اندر ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے last hour یا all the time مطلب کہ last جو ہمارا ایک اور تھا اس کے اندر جو ہم نے کام کیا اس کو کرو لیکن ہم کیا کریں گے all the time جتا بھی ہم نے وہ کیا تھا سب کو وہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مستری کے all the time آپ نے کرنا ہے اور جیر نو کر دیں گے ہمارا کم کے اچھا اس سے ایک یہ بھی ہوگا کہ آپ نے جو جو چیزیں بک ماک کی ہوئی تھے وہ بھی آپ کی ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے یہاں سے اور یہاں پر ہسٹری پہ جا کے ہسٹری اور یہ ہے کلیئر براوزنگ ڈیٹا آپ یہاں سے اس کو all the time کرنے کے بعد یہ دیکھئے cast image and files یہ بھی selected ہے اور سارے آپ نے جو بھی امیجز اور کو کس سے آپ آپ کی وہ ساری یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائیں گی اسی طریقے ایڈرز پہ جائیں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے میں ڈیلیٹ نہیں کروں گا کیونکہ میرا کافی ڈیٹا ہے اس میں ٹھیک ہے آپ اس طریقے اس کو کر سکتے ہو ٹھیک ہے دن ہے جی اگر ہم experience کر رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی file جب open کرتے ہیں slow open ہوتی ہے ٹھیک ہے ہماری کوئی بھی drive open صحیح نہیں طریقے سے نہیں ہو رہی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ explorer کی بھی کچھ cases ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ option ہوتا ہے کہ آپ پر جائیں گے جنرل پر جائیں گے اور یہ دیکھئے privacy کے اندر آپ نے اس کو clear کرنا ہے یہ دولوں options آپ کے چیک ہونے چاہئے ہیں ٹھیک ہے اس کو click کرنے کے بعد ok کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہو گیا so next کیا ہوتا ہے کہ ہمارے computer کے اندر کچھ ایسی applications ہوتی ہیں جو کہ ہماری location کو بھی use کر دیں ٹھیک ہے اور جو location ہوتی ہے اس کی strip بھی ہمارے computer کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور زیادی سی بات ہے وہ cash کے اندر ہوتی ہے تو اس cash کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے remove کرنا ہے setting کے اندر جائیں گے اور 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 اسٹالیشن کے دوران میں اس کو اللہ کر دیتے ہیں ہم چیزوں کو پڑھتے ہیں نہیں ہیں ٹھیک ہے سو جو ایتھنٹیک ایک چیز ہے ایتھنٹیک کوئی اپلیکیشن ہے اس کو آپ ٹھیک ہے لوکیشن کا دیتے ہیں اثروائز آپ نے لوکیشن کسی بھی اپلیکیشن کو اللہ نہیں کرنا ٹھیک ہے لاسٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کمپیوٹر کے اندر سے جتنی بھی ہماری ٹیمپیری فائلز ہوں گی ان کو ڈیلیٹ کر دینا ہے کس طریقے کرنا ہے وینڈوز پلاس آر یہ ہواری ایک شوٹ کی ہے ٹیمپ اس کو کی کر دیں گے اور کونٹینیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس اچھا آپ کمپیوٹر میں یہ بہت زیادہ فائلز ہو سکتے ہیں کنٹرول اے کرنے کے بعد آپ نے اس پر ڈیلیٹ کر دینا ہے دیکھئے یہ وہ فائلز ہوتی ہیں کہ آپ اگر کوئی نیٹ سے انٹرنیٹ سے کوئی چیز ڈاؤنلوڈ کرتے ہو تو اس کے ساتھ یہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر آسکتے ہیں یہ سیکنڈ کمارڈ ہے ٹیمپیری فائلز کو ڈیلیٹ کرنے کی پرسنٹیج کا سائن ہوتا ہے ٹیمپ دین یہ دیکھئے کتنی زیادہ فائلز اچھا یہ ٹیمپیری فائلز ہے یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے کنٹرول اے کرنے کے بعد آپ نے ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سب کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے ٹیمپیری فائلز کو ڈیلیٹ کر دیں گے میچے پروسس چل رہا ہے یہ کچھ ٹائم لے سکتا ہے ٹھیک ہے اب اسی میں ایک اور کمپنڈ دیکھ لیتے ہیں جو کہ ٹیمپیری فائلز کو بھی ڈیلیٹ کر سکتا ہے اس میں تو بہت زیادہ فائلز ہوتی ہیں آپ کے اپنی فائلز کے اندر سابرینڈ کو بھی ڈیلیٹ کرنا ہے لازم ہم یہ کہتے ہیں جی ریم کو بڑھا لو کمپیوٹر دیز ہو جائے گا سی پی او کو جو ہے وہ اچھے پور کا لگا لو ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن جو کیشیاں ہوتی ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہمارا سی پی او کوئنگ ٹاکس پرفارم کرتا ہے سب سے پہلے وہ کیشی کے اندر جا کے ہمارے اس ٹیڈا کو ڈھولتا ہے سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ٹھیک ہے تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ